آپ نے بھی شاید نوٹس کے بعد کچھ رجوع کیا علماء کرام سے انہوں نے بھی شاید آپ کو یہی مشورہ دیا تھا تو یہ ہماری آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں سر میں آپ کا بہت شکریہ دا کروں گا پورے بینچ کا سر میں شوراں سے آپ کو دیتا ہوں سر کہ آپ نے کہا کہ آپ ہماری عزت کریں گے آپ ہماری تھوڑی سر ہم آپ کی عزت ٹین ٹائمز زیادہ کریں گے ہم آپ کو یہ پروف کر کے دکھائیں گے آپ کے دارے کی بھی کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ کبھی ایسا موقع واپس ایسا فیل بھی نہیں ہوئے لیں گے دوسری سر میری ریکویس آپ سے یہ تھی کہ سر می انگریشیس آپ کا پورا بینچ سامیت آپ کے سر آپ نے ہمیں اور بھی ڈیریکشن دی انسپائر کیا شاید ہماری زندگی میں وہ سب کام آئے گا ایک گزارش سر میری آپ سے تھی آپ نے وہ بہت چی بات بتائی کہ ہمیں اس لیول پر نہیں جانا چاہی جس کے ہم نے آپ کو حوالہ دیا لیکن سر میری ایک ریکویس تھی سر آپ سے کیونکہ آپ ہمارے بڑے ہیں ادارہ ہمارا بڑا ہے آپ ساب ہمارے ویسے بھی بڑے ہیں سر مجھے ایک چیز کی بڑی بہت کرب سے گزار رہے ہیں سر میں اور میری والدہ تو حیات نہیں رہی کہ سر مجھے جاریکٹلی ایک جج سر پروکسی کہہ رہا ہے اور ایک بلیم جس کو انڈین نیوز پیپرز میں سر اٹھایا گیا ہے اور میرے فادر اکاین ترین نوٹس کے بعد کچھ رجوع کیا علماء کرام سے انہوں نے شاید آپ کو یہی مشورہ دیا تھا تو یہ ماری آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بہتا ہے میں آپ کو یہاں روک لوں اگر آپ شاید اگر آپ ناب بات کہتے تو وہ وعہ تک بات پہنچتی نہیں اب میں کسی اور کے لیے تو کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں میں اپنی ذات کے لیے رسپونسبل ہوں مگر اگر وہ ایک پہلی بات نہیں ہوتی شاید دوسری بات نہیں ہوتی تو مجھے ذاتیات پہ کوئی اشہ نہیں ہے مگر جب ذاتیات جب ادارے سے منسلک ہو جاتی ہے نا اب آپ آج سینیٹر ہیں کل نہیں ہوں گے یا آپ اہمینے شاید کل نہ ہوں تو وہ آپ پھر عام شہری ہو جاتے ہیں مگر آپ کی قوم پہ آپ کی نظریں ہوتی ہیں کیونکہ آپ ایک ایمینے ہیں اور آپ ایک سینیٹر ہیں قوم کی نظریں مجھ پہ ہو جاتی ہیں کیونکہ میں میرے ساتھی جج ہیں تو یہ فرق ہو جاتا ہے اب ہمیں ہر بات کو اچھا ہمیں بھی نہیں لگتا ہے نوٹس لیں کیونکہ ہم فریدم آسپیچ اور ایکسپریشن میں بھی کرتے ہیں مگر کچھ میرے خالق میں کچھ باتیں کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہیں پھر کرنا پڑ گیا اور یہ شاید پہری دفعہ جب سے میں جج بنا ہوں یہاں بھی بلوستان ہائی کار میں یہ پہلا ہی واقعہ تھا موسیق کمال صاحب آپ کچھ حرمانا چاہتے ہیں شکریہ شکریہ آپ نے کہا کہ رسپیکٹ والی بات آپ نے باتیں سنی جو انہوں نے قرآن شریف کیا میں اس سے بالکل ہٹ کر جس طرح آپ نے کہہ دیا میں اس کے پر کچھ نہیں کیانا چاہتا شکریہ کے علاوہ لیکن سر یہ اپورچنٹی شاید مجھے دوبارہ نامی لے آپ نے مجھے علاو کیا ہے تو اس حوالے سے سر میں جوہے وہ آپ کے سامنے ابھی جب یہ بریک ہوا تھا تو جو حافظ صاحب ہیں میں ان کے پاس بھی گیا اور چونکہ آپ ماشاء اللہ سے سر میں نے دو ہیرنگ میں یہ بات دیکھی ہے کہ ایک تو پریمبل کی آپ بات کرتے ہیں یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا پریمبل اور دوسری بات آپ نے قرآن دینی حوالے اور قرآن سے آپ نے یہ ساری تحمت پہ اور جوہے وہ بیک بائٹنگ پہ سارا میرے لئے یہ سر یہ پرسن جائج لائک آپ کی جو ٹیم ہے تو مجھے میرے لئے بڑی انکریجنگ تھی اسی حوالے سے سر ایک میں گزارش میں نے سر کی ہے کہ مجھے تو شاید موقع نہیں مجھے نہیں بتلا آپ مجھے موقع دیں گے میں نے وکیل صاحب کو گزارش کی تھی کہ آپ نے جو پائل اپ کر کے جو قرآنی آیات سر کو دی ہیں اس میں کائنڈلی سر سورہ بقرہ اور اگر آیت 187 یا 78 میں ربا کی حوالے سر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سر میں آپ کا بہت شکریہ دعا کروں گا پورے بینچ کو سر میں شوراں سے آپ کو دیتا ہوں سر کہ آپ نے کہا کہ آپ ہماری عزت کریں گے آپ ماری تھوڑی سر ہم آپ کی عزت ٹین ٹائم زیادہ کریں گے ہم آپ کو اپروف کر کے دکھائیں گے آپ کے دارے کی بھی کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ کبھی ایسا موقع واپس ایسا فیل بھی نہیں ہوئے جائیں گے دوسری سر میری ریکویز آپ سے یہ تھی سر بینگریشیس آپ کا پورا بینچ سامیت آپ کے سر آپ نے ہمیں اور بھی ڈائریکشن دی انسپائر کیا شاید ہمارے زندگی میں وہ سب کام آئے گا ایک گزارش سر میری آپ سے تھی آپ نے وہ بہت چی بات بتائی کہ میں ہمیں اس لیول پر نہیں جانا چاہی جس کے ہم نے آپ کو حوالہ دیا لیکن سر میری ایک ریکویشت تھی سر آپ سے کیونکہ آپ ہمارے بڑے ہیں ادارہ ہمارا بڑا ہے سر ہمارے ویسے بھی بڑے ہیں سر مجھے ایک چیز کی بڑی بہت کرپ سے گزار رہے ہیں سر میں اور میری والدہ تو حیات نہیں رہی کہ سر مجھے جاریکٹلی ایک جج سر پروکسی کہہ رہے ہیں اور ایک بلیم جس کو انڈین نیوز پیپرز میں سر اٹھایا گیا ہے اور میرے فادر اگر آپ کو یہاں روک لوں اگر آپ شاید اگر آپ ناب بات کہتے تو وہ وہاں تک بات پہنچتی نہیں اب میں کسی اور کے لیے تو کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں میں اپنی ذات کے لیے رسپونسبل ہوں مگر اگر وہ ایک پہلی بات نہیں ہوتی شاید دوسری بات نہیں ہوتی تو پرم آپ کی عزت اور ادارے کا اترام جیسے آپ نے تبقیر کی اسے زیادہ کریں گے مجھے ذاتیات پر کوئی اشہ نہیں ہے مگر جب ذاتیات جب ادارے سے منسلک ہو جاتی ہے اب آپ آج سینیٹر ہیں کل نہیں ہوں گے یا آپ ایمینے شاید کل نہ ہوں تو وہ آپ پھر عام شہری ہو جاتے ہیں مگر آپ کی قوم پہ آپ کی نظریں ہوتی ہیں کیونکہ آپ ایک ایمینے ہیں اور آپ ایک سینیٹر ہیں قوم کی نظریں مجھ پہ ہو جاتی ہیں کیونکہ میں چیف جسٹس ہوں میرے ساتھی جج جج ہیں تو یہ ذرا فرق ہو جاتا ہے اب ہمیں ہر بات کو اچھا ہمیں بھی نہیں لگتا ہے نوٹس لیں کیونکہ ہم میرے خیال میں کچھ باتیں کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہیں پھر اور کرنا پڑ گیا اور یہ شاید میرا تو بزاتی تو اور پھر تو میں نے پہلی دفعہ جب سے میں جج بنا ہوں یہاں بھی بلوستان ہائی کور میں یہ پہلا ہی واقعہ تھا موسیقی کمال صاحب آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں شکریہ تینکیو ورمچ آپ نے کہا کہ رسپیکٹ والی بات آپ نے باتیں سنی جو انہوں نے قرآن شریف کیا سر میں ایکزیکلی سی پوائنٹ میں اس سے بالکل ہٹ کر جیسے آپ نے کہہ دیا میں اس کے پر کچھ نہیں کہانا چاہتا شکریہ کلا ہوا لیکن سر یہ اپورچنٹی شاید مجھے دوبارہ نامی لے آپ نے مجھے علاو کیا ہے تو اس حوالے سے سر میں جوہے وہ آپ کے سامنے ابھی جب یہ بریک ہوا ہوا تھا تو جو حافظ صاحب ہیں میں ان کے پاس بھی گیا اور چونکہ آپ ماشاءاللہ سے سر میں نے دو ہیرنگ میں یہ بات دیکھی ہے اپنے یہ ساری تہمت پہ اور بیک بائٹنگ پہ سارا میرے لئے یہ سر پرسن جیج لائک اونربل یو ان سر آپ کی جو ٹیم ہے تو مجھے میرے لئے بڑی انکریجنگ تھی اسی حوالے سے سر ایک میں گزارش میں نے سر کی ہے کہ مجھے تو شاید موقع نہیں مجھے نہیں بتلا آپ مجھے موقع دیں گے میں نے وکیل صاحب کو گزارش کی تھی کہ آپ نے جو پائل اپ کر کے جو قرآنی آیات سر کو دی ہیں اس میں سورہ بقرا اور اگر آیت 187 یا 78 میں ربع کی حوالے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں آپ کو رکوں گا یہاں کیونکہ کہ ہمارا سپریم کارٹ اپیلیٹ بینج ہوتی ہے ہمارے جج صاحب وفات کر گئے تھے تو ابھی آپ نے شاید دیکھا وہ ایڈ ہاک جج ہوتے ہیں شریعت اپیلیٹ بینج کے جن کو جو عالم ممبر ہوتے ہیں جو چیرمن کاؤنسلر ایسلامی کا اڈیالوجی ہیں تو پوری ساری میں نے نششتے میں پوری کر دیں کافی وقت بعد سپریم کارٹ میں اور وہ بھی ایک آئینی پوسٹ ہے ان کے بغیر چل نہیں سکتے تھے کیس تو آپ ان کا ذکر نہ کریں کیونکہ کیس ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے وہ بات نہ کریں اس کے متعلق کوئی بات کرنا کریں دوسرے بات نہ کیجئے بس سر بس میں سوک چھو سر وہ اپورچنیٹی نہیں نہیں وہ نہ کریں سر تینکیو فرمچ بہت شکریہ سر جہاں تشریف رکھیں شکریہ سر میں آپ کو رکھوں گا یہاں کیونکہ کہ ہمارا سپریم کارٹ اپیلیٹ بینج ہوتی ہے ہمارے جج صاحب وفات کر گئے تھے تو ابھی آپ نے شاید دیکھا جو ایڈ ہاک جج ہوتے ہیں شریعت اپیلیٹ بینج کے جن کو جو عالم ممبر ہوتے ہیں جو چیرمن کاؤنسل ایسلامی ششتے میں پوری کرنی کافی وقت بعد سپریم کارٹ میں اور وہ بھی ایک آئینی پوسٹ ہے ان کے بغیر چل نہیں سکتے تھے کیس تو آپ ان کا ذکر نہ کریں کیونکہ کیس ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے وہ بات نہ کریں اس کے متعلق بات کرنا ہے کریں دوسرے بات نہ کیجئے بس سر بس میں سر وہ اپورچنیٹی نہیں نہیں وہ نہ کریں سر تینکیو فرمچ بہت شکریہ سر یہ آپ تشریف رکھیں شکریہ سر